جتنے بھی دنیا میں لیکجز آتی ہیں بدقسمتی سے اُس لیکجز میں یہاں کی پولٹیکل ایلیٹ کے نام شامل ہوتے ہیں وہ پاناما لیک ہو وہ دوبائی لیک ہو وہ ڈان لیک ہو تمام لیکز میں ان کے نام شامل ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ لیڈرشپ ہے یہ غریب کا مکان ہے جو ہر وقت لیکجی میں رہتا ہے اور ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جی جناب گئے ورلڈ اکنامک فورم میں ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے وہ انویسمنٹ لانے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کو بتاتے کیا ہیں کہ ار پار سیکٹر is in shambl سو پرائیم منسٹر صاحب نٹ آلی دا پار سیکٹر is in shambl ایکانومی is also in shambl دا گورننس سسٹم is also in shambl ایج ان ایوریتنگ is shambl اور وہاں پہ جا کے پرائیم منسٹر کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی آنسٹ وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی آنسٹ اس قوم کو آپ کیوں نہیں بتاتے حقائق کیا ہے یہاں پہ آکے آپ بولتے جھوٹ ہیں ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے ان لوگوں کے کہتے ہیں کہ I want to be honest you can't be honest کیونکہ جہاں پہ بھی اس کی بات آتی ہے منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے پیسہ ملک سے باہر لے جانے کی بات آتی ہے تو آپ کا نام آجاتا ہے آپ کے خاندان کا نام آجاتا ہے تو آپ کی کریڈیبیلیٹی اور آپ کے آنسٹی پہ کون یقین کرے گا تو جناب والا میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سب اس بات کو کنفس کرتے ہیں ایک سابق وزیر داخلہ ان ریکارڈ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے پی ڈی ایم رجیم چیم اس لیے کی پی ڈی ایم نے تاکہ ہم اپنے کیسز ختم کر سکیں اور یہ بات مرد قلندر نے تین سال پہلے کہی تھی کہ میری حکومت ختم کرنے کے بعد یہ قوم کی کوئی بلائی نہیں کریں گے یہ صرف اپنے کیسز ختم کریں گے وہ کہتے ہیں نا فارسی میں درویش ہر چی گویت دیدہ گویت خان نے تین سال پہلے کہا تھا آج آپ کے سابق وزیر داخلہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسز ختم کرنے کے لیے رجیم چینج کیا تھا جناب والا رجیم چینج اس لیے کیا گیا کہ اپنے کیسز ختم کیے جائیں ورنہ مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر ایک سابق وزیر آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیوں سازش کی گئی جبکہ تکانومی چھ فیصد کی گروت کر رہی تھی میرے اٹھکریسی کی بات کر رہا تھا عمران خان اس کو اس کی سزا دی گئی تو آج پاکستان جن کرائسس میں ہیں جناب سپیکر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہی ڈائی لوٹ ہو جائے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ مسائل کی بات تو ہر کوئی کرتا کہ پاکستان کی ایکانومی ملٹ ڈاؤن ہونے جا رہی ہے پاکستان میں گورنس سسٹم ختم ہو چکا ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کا بیڑا غر کھوڑ چکا ہے ایوری بارڈی کنفیس ہر کوئی کنفیس کرتا ہے لیکن سلوشن کوئی نہیں دیتا ملین ڈالر کوئیسٹن ہے کہ یہ what is the way out اس کا صرف ایک سلوشن ہے سر اس مسئلے کا ایک حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ یہ پی ڈیم والے سارے کھٹے ہو جائیں اور مرد قلندر قیدی نمبر 804 سے جا کے معافی مانگے اور مجھے پتا ہے میں خان کو جتنا جانتا ہوں وہ مرد قلندر مرد درویش معاف کرے گا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جا کے اس سے معافی مانگے اس سے کہیں کہ سائن سانو معاف کر دے اچھی تیرے پیری پینیاں آج ہو وزیر عظم دی کرسی سنبھالے ہو اگر پاکستان کی ایکانومی اس کے بعد مستاکم نہ ہوئی تو اس عبداللطیف کو دی چوک پہ پھانس ہی دی جائے یہ تو نہیں ہوتا سر یہ تو نہیں ہوتا جناب سپیکر کہ ایک وزیر عظم کو آپ دو سو کیسز اس کے خلاف کریں بوگس کیسز اس کے خلاف ریجسٹر کریں اور دوسرے بندے کو باہر سے لائے جائے اور ائرپورٹ پر اس کے لیے بائیومیٹرک جوڈیشری جا کے ائرپورٹ پہ جا کے اس کا استقبال کریں وہاں پہ جا کے اس کی اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کو تمام کیسز معاف کیے جائیں ان حالات میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں فاران ڈائریکٹ انڈویسمنٹ آئے گی وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جناب سپیکر پہلے اس نظام کی کریڈیبیلیٹی کو اسٹیبلش کرنا ہوگا اور نظام کی کریڈیبیلیٹی لیڈرشپ کی کریڈیبیلیٹی سے لنکڈ ہوتی ہے جب ڈسکریڈیٹ لوگ لیڈرشپ لیبل پہ آئیں گے ان کی کریڈیبیلیٹی انٹرنیشنلی اگر زیرو ہو تو وہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے اور باہر کے دنیا ان پہ ادبار کیسے کرے تو آج اگر یہ ایوان یہ فیصلہ کرے کہ جو بھی بوکس کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے عمران خان کو اگر بائیزت بری کیا جائے اور اس بات پہ اسے راضی کیا جائے کہ ساڑھے سیتے نہیں ہوں دا جناب سائی تُسی آو تئیس ملک لابات دو چھنبالے ہو اچھی انہوں راضی کر چھے اس نے پہلی پیسی ہے اچھی ساڑھا لیڈر مان جائے گا اس کے بغیر اس مسئلے کو کوئی میرے محترم سپیکر صاحب کوئی حل نہیں ہے آج پاکستان کے حالات پہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے یہاں پہ ڈیموکرسی کے نام پر ڈیموکرسی کا گلہ گوٹا جا رہا ہے ہماری ایک سو ایسی سیٹیں چھین کر آپ ہمارے ساتھ کس ڈیموکرسی کی بات کرتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں قوم گوٹ دے تحریک انصاف کو اور اقتدار کسی اور کے حوالے کیا جائے انٹرنیشنلی ہمارا کیا اے میں جا رہا ہے آج کل وہ دنیا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا دنیا کو پتا نہ ہو ہم سے پہلے دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو جناب سپیکر ہم صرف رونے دھونے سے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے بات کرتے ہیں جی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کس کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں ہم کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں کس کے ساتھ ڈالات کریں فارم فورٹی سیون لے کر ایک بندہ آگے اقتدار پہ قابض ہو جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کریں کیا یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ان کے قائدین کو تو کلین چٹ دی جائے ان کے دروازے پہ عدلیہ کو لائے جائے یہ رپورٹ تک عدلیہ کو لے جائے اور میرے قائد کو ہائی کوٹ سے اغوا کر کے ہائی کوٹ میں بھی میرے قائد محفوظ نہیں تھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہے تو کدھر ہے تو آج جناب سپیکر پاکستان کی حالت وہ ہے وہ کسے شاعر نے کہا تھا کہ ان چیش و رشتر دور قمر می بینم ان چیش و رشتر دور قمر می بینم ہما آفاق پر از فتنہ و شر می بینم اس پتا زی شدہ مجروح بزیر پالا توقید ذرین در گردن خر می بینم آج پاکستان کے وہ حالات تو جناب سپیکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں آپ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہو ہم ہمارا صدر صاحب ایڈرس کر کے چلے جاتے ہیں ہم اسیملی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کو ڈیبیٹنگ کلپ نہیں بنانا چاہیے اس عیوان کو امپاور ہونا چاہیے اور پولیسی میکنگ ہمیں باہر سے ڈکٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عوام نے اگر منتخب کیا ہے اس عیوان کو اس عیوان کے ذریعے اگر پولیسیز بنیں گی تو وہ پاکستان کو آگے لے جائیں گی ورنہ یوں ہی ہم اندھیروں میں تھیر چلاتے رہیں گے اور ہمیں یہ جو لوگ سبق دے رہے ہیں ڈیموکریسی کا تو ڈیموکریسی میں سب سے بنیادی چیز فری اینڈ فیر الیکشن ہمیں شرم آنی چاہیے سن سن تالیس کو ہم بھی آزاد ہوئے انڈیا بھی ہوا انڈیا دیڑھ عرب انسانوں کا ملک وہاں پہ الیکشن ہوا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری سیٹ چھینی گئی ووٹ مجھے ملا تھا کسی اور کو دیا گیا لیکن ہم سن اکتر کے الیکشن یاد کر کے ہم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوتے الیکشن ہوئے جب ہم پیدا ہوئے جب سے میں پیدا ہوا ہوں